اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جلے پیارے بچوں میں آج پھر سے ایک بار آپ لوگوں کے سامنے کلاس سیکنڈ چپٹر نمبر فورد جھوٹ انجام جھوٹ نہ بول پیش نمبر تھاٹی ون سوالات کے جوابات لے کے حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ بچوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت و آفیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کو پہلے لیکچرز ویڈیوز اور کوشن انسر آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا تو چلے بچوں آج ہم شروع کرتے ہیں کوشن نمبر فیفت جھوٹ کا انجام کیا ہوتا ہے اور کوشن نمبر سکس انسان کا دل کیا کہتا ہے اور کوشن نمبر سیون اس نظم میں کیا تاقید کی گئی کوشن نمبر فیفت ہے جھوٹ کا انجام انجام کا مطلب نتیجہ کیا ہوتا ہے جھوٹ کا نتیجہ جھوٹ بولنے والے کے انجام کیا ہوتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے جھوٹ کا انجام بہت برا ہوتا ہے جھوٹ کا انجام بہت بیانک خوفناک اور خطرطاک اور برا ہوتا ہے انسان کا دل کیا کہتا ہے انسان کا دل کیا کہتا ہے انسان کا دل جھوٹ نہ بولنے کو کہتا ہے انسان کا دل جھوٹ نہ بولنے کو کہتا ہے سچ سے سچ سچ بولنے اور جھوٹ جھوٹ بولنے سے پرہیز رہنے کو کہتا ہے اس ناظرم میں کیا تاقید کی گئی ہے اس نظم میں کیا تاقید کا معلوم اسرار کی گئی زور دی گئی ہے اس نظم میں ہمیشہ سچ بولنے کی تاقید گئی سچ بولنے کی زور دی گئی لوگوں کے اوپر یہ زور دیکھی بچوں کے اوپر یا بوڑن کے اوپر کہ ہمیشہ سچ بولنے کی تاقید کی گئی ہے اس کے بعد اس نظم کے کوئی تین شعر جو آپ کو پسند ہو لکھی ہے اس نظم میں تین شعر کو چن کر لکھنا جو آپ کو پسند ہو اس تین شعر کو یہاں لکھنا ہے اس کے بعد مشغلہ خاکے میں مناسب حروف لکھ کر لفظ بنایے اور آگے خانوں میں لکھی ہے یہ مشغلہ خاکے ہے مذاقیت یہ دہنچہ ہے یہ شکل ہے ان میں مناسب جو خالی دبے ہیں ان میں مناسب لفظ حروف لکھنا ہے اور لفظ بنانا ہے لفظ بنا کر اچھی طرح اس میں لکھنا ہے جوڑ کر قاب اس کے بعد یہاں میں ایک تین پانچ اوپر سے نیچے ہے طرف لکھنا ہے اور دو چار دھائے سے بھائے قاب لا میم ہوتا ہے قلم میم شین کیپ لا مشکل کیپ تے علی بے کیتا بے یہ ٹے علی بیٹا ٹے وا پے یہ ٹوپی سرے لکھنا ہے اس کے بعد قاب لا میم قلم میم شین کیپ لا مشکل کیپ تے علی بے کیتا بے یہ تے علی بیٹا ٹے وا پے یہ ٹوپی اسی طرح لکھنا ہے انشاءاللہ بچوں ہاتھ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا پھر ملیں گے تب تک کے لئے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ